بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ بنام خدا الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ کہیے عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اعوذو کا ترجمہ اس طرح سے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں ایک دفعہ میں پناہ مانگتا ہوں اسے کہا جاتا ہے استعادہ استعیدو یا استعدو کا عربی میں لفظ آئے گا اس میں طلب کا مانگتا ہے اس معنی میں اگرچہ طلب کا مانگتا ہوں لیکن پروردگارِ عالم سے یہ کہنا کہ اعوذو میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس کی پناہ میں بِرَبِّ الْفَلَقُ فَلَقْ کے رَبْ فَلَقْ جب صُبھو کی روشنی پھوٹتی ہے اس وقت کو کہتے ہیں زیادہ ترجمہ کرتے ہیں رَبِّ الْفَلَقْ یعنی صُبھو کا رَب رَب کون ہوتا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے جو دن کو رات بناتا ہے اور رات میں اسے دن نکال کر روشنی کو پھیلا دیتا ہے وہ رب ساری کائنات کا رب ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اس رَبِّ فَلَقْ کی پناہ میں آتا ہوں رَبِّ فَلَقْ وہ تو ہر چیز کا رب میں فَلَقْ کو بالخصوص کیوں یہاں پر لائے گیا کیونکہ زیادہ ترجو شر ہوتا ہے دن کی نسبت رات کے اندھیروں میں ہوتا ہے جیسا کہ آگے رات کا ذکر آ رہا ہے اور یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب انسان دشمنوں کی چالوں کی اور مصیبتوں کی زد میں ہوتا ہے گویا اندھیرہ چھا جاتا ہے اس کی زندگی پر رات آ جاتی ہے اس رات کو کون روشنی میں صبحوں میں تبدیل کر سکتا ہے ان مصیبتوں سے چھتکارہ دلوا سکتا ہے وہی جو رات کے اندھیرے کو صبحوں میں بدل دیتا ہے وہی مصیبتوں کی رات کو بھی آرام و آسائش و سکون کی صبحوں میں بدل سکتا ہے رَبِّ الْفَلَقْ کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی آیت نمبر دو مِن شَرِّ مَا خَلَقْ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کا ایک کردار ہے اس کائنات میں اور اس کردار کے اعتبار سے وہ چیز خیر ہے بنیادی طور پر لیکن اس مادی کائنات میں کیونکہ بعض اوقات تزاہم تکراؤ مفادات کا پیدا ہو جاتا ہے اور ہمیں علم نہیں ہوتا اس چیز کی خیر کے بارے میں تو ہمیں وہ چیز شر لگتی ہے یہ بڑی وسیع بات ہے جس کا بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ اس بات کو ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے کہ بنیادی طور پر اللہ جو چیز خلق کرتا ہے وہ خیر ہوتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود خیر محض ہے لیکن وہ چیزیں جو خلق ہو گئی ہیں ان میں جب آپس میں تزاہم اور تکراؤ پیدا ہوتا ہے تو جب ہمارا نظر میں صرف وہ تکراؤ آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں شرم محسوس ہو اس کی ایک مثال ہم پہلے بھی دے چکے دوبارہ آپ کو دیتے ہیں مثلا دو دوست ہیں جو ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں بڑا تعاون کرتے ہیں ہر ایک کا وجود دوسرے کے لیے خیر ہے لیکن زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے مثال کے طور پر دونوں نوکری کی تلاش میں اور ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ایک نوکری کی جگہ خالی ہے اب یہاں پہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرا تھوڑا سا ہو سکتا ہے برا لگے وہ جو ہر وقت خیر لگتا تھا تھوڑا سا شر لگے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ نوکری مجھے مل جائے گی تو جب تکراؤ اور تضاہم پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے دیکھنے والے کو جو محدود نگاہ رکھتا ہے پورا علم نہیں رکھتا اس کو ممکن ہے کہ کوئی چیز شر لگی اور شر پیدا ہو جائے تو لہٰذا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ ہر اس شر سے جو تُو نے خلق کیا بلکہ فرمایا ہر اس چیز کے شر سے جو تُو نے خلق کی یعنی تُو نے تو اس چیز کو خلق کیا ہے خیر کے طور پر لیکن اس کائنات میں چونکہ اس مادی کائنات میں تضاہم ہوتا ہے تکراہ ہو جاتا ہے چیزوں کے آپس میں ایک زندہ رہنے کے لئے دوسرے کو مثلا کھانے لگتا ہے مثال کے طور پر تو پھر شر پیدا ہوتا ہے اس شر سے ہر اس چیز جو کچھ اس نے خلق کیا یعنی رب فلق نے اللہ نے اس کے شر سے میں بنا مانتا ہے پس اس چھوٹے سے جملے میں دنیا کے تمام شر شامل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز خدا کی مخلوق ہے اور انہی سے بعض اوقات شر پیدا ہوتا ہے انسان کو اللہ نے اختیار دیا اس کے اختیار کی وجہ سے بعض اوقات وہ غلط کام کرتا ہے تجاوز کرتا ہے شر پیدا ہوتا ہے اس چھوٹے سے جملے میں ہر قسم کے شر کا ذکر آ گیا کہ میں ہر چیز جو اللہ نے خلق کی اس کے شر سے اسی اللہ خالق کی پناہ میں آتا ہے تیسری آیت میں کیا بیان فرمایا کیونکہ زیادہ تر شر دن کے مقابلے میں رات کے وقت ہوتے ہیں یعنی بلخصوص رات کے وقت کا تذکرہ کیا اور وہ بھی وہ وقت کے جب رات کا اندھیرہ پوری طرح سے چھا جاتا ہے اور گویا کہ جنہوں نے شر والے کام کرنے ہو ان کو وہ رات کا اندھیرہ اپنے لیے بہتر نظر آتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھے گا نہیں یا دن کی نسبت آسانی سے رات کو نہیں دیکھ سکتی آیت نمبر تین وَمِن شَرِ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور اندھیری رات کے شر سے غاسق اندھیری رات جب اس کا رات کا اندھیرہ پوری طرح سے مثلاً چھا جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے اِذَا وَقَبْ جب وہ چھا جائے غاسق اندھیری رات وَقَبْ اِذَا وَقَبْ جب وہ پوری طرح سے ہر چیز پر چھا جاتا ہے اور اندھیروں میں پھر تھرابیاں ہوتی ہیں شر کے کام ہوتے ہیں تو اس اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے اب آپ خود دیکھیں کہ رات بزاتے خود خیر ہے نیند اور آرام کا ذریعہ ہے اور آپ دیکھیں اگر انسان نیند پوری نہ کر سکے کہ رات کا اندھیرہ ہیلپ کرتا ہے انسان کو اور رات میں انسان کے بدن کو نیند کے دوران کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں کیا کیا بدن کی اندر سسٹمز کام کرتے ہیں جن سے بدن فریش ہو جاتا ہے اگلے دن دوبارہ کام کرنے کے لئے خیر ہی خیر ہے لیکن بعض چیزوں کی خرابیوں سے شر وجود میں آتے ہیں دن کے مقابلے میں کیونکہ رات کو یہ کام زیادہ ہوتا ہے یہ حضرت فرمایا گیا وَمِن شَرْغَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اللہ اللہ علیہ العظیم